کیرل میں رویوار کو ہوئے دھماکے نے سبھی کو ہلا کر رکھ دیا اس دھماکے میں تین لوگوں کی موت ہوئی جبکہ پچاس کے قریب لوگ خائل ہوئے دھماکے کے بعد اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے جومینک مارٹن نام کے ایک شخص نے پولس کو سرینڈر کیا بلاسٹ کے کچھ گھنٹے بعد خود ہی پولس کے سامنے سرینڈر کرنے کے لیے وہ پہنچا کیرل پولس نے کہا کہ دومینک مارٹن کو رویوار کو ہوئے ویس فورڈ کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا ہے بتا دے آروپی کی کوٹ کے سامنے آج پیشی ہے پولس کی ابھی تک کی پرارنبک جانچ کے مطابق پتا چلا کہ اس بلاسٹ میں وہ اکیلا ہی شامل تھا لیکن اس کے بیانوں کے اُلٹ جانچ ایجنسی ابھی بھی اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ کیا اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں یا نہیں پولس ہر اینگل سے جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے بتا دے دھماکے کے وقت جہاں دھماکہ ہوا وہاں دو ہزار لوگ موجود تھے دھماکے کے بعد سامنے آئے ویڈیو میں ٹوٹے ہوئے فرنیچر اور کھڑکیوں کو ساف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کئی جگہوں پر آگ بھی لگ گئی دھماکے کے کچھ گھنٹے بعد ہی خود کو یہوبہ کے ساکشی سمو کا صدر سے بتانے والے جومینک مارٹن نے ترشیر جولا پولس کے سامنے سرنڈر کیا کہا کہ سموگی سکشائیں دیش کے لیے صحیح نہیں ہیں ملی جانکاری کے مطابق جومینک نے انٹرنیٹ کے ذریعے بم بنانا سیکھا تھا پھلحال جب جومینک نے سرنڈر کیا اس کے بعد اس سے جانچ کی جا رہی تھی اس سے پوستاج کی جا رہی تھی کہ کیا اس بم دھماکے میں کوئی اور بھی شامل تھا مارچن کا یہ کہنا ہے کہ اس دھماکے میں وہ اکیلا شامل تھا جس نے انٹرنیٹ سے بوم بنانا سیکھا پیٹرول سے بوم بنایا اور پھر دھماکہ بھی کر دیا دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کورٹ اس معاملے پر کیا کچھ فیصلہ سناتی ہے